موسیقی بھارت کے حوالے سے پاکستان میں خاص سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بھارت پاکستان میں اور خاص طور پر بلوچستان میں جو ہے وہ دراندازی کر رہا ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہیں بھارت کی سرپرستی حاصل ہے اور آج ہی آپ نے یہ خبر دیکھی ہوگی کہ وزیراعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ناراض بلوچ ہیں یا اس قسم کے دوسرے اناثر ہیں ان کے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو دو طریقے سے دیکھنا چاہیے پہلی چیز تو یہ کہ واقعی اگر حکومت کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت موجود ہیں تو بالکل انہیں اس کا کیس بنانا چاہیے انہیں عالمی سطح پر بھی یہ کیس پریزنٹ کرنا چاہیے اور یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ اس قسم کی کاروائیاں نہ کرے اور پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے اپنے ملک کے اندر فالٹ لائنز ہیں چاہے وہ بلوجستان میں ہوں یا چاہے وہ فٹا میں ہوں یا وہ سندھ میں ہوں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ کی اپنی فالٹ لائنز موجود ہوتی ہیں تب ہی دشمن ان کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے ہماری اپنی ایجنسیاں جو ہیں اگر وہ اس سوچ سے تھوڑا سا باہر آ جائیں کہ ہر وہ شخص جو ان سے شکایت کر رہا ہے یا جس کی کوئی گریوانسز ہیں چاہے وہ ایتھنک ہوں یا جو ہے کسی اور حوالے سے ہوں وہ یقیناً کسی نہ کسی کا ایجنٹ ہے اور وہ اس کو کورنر میں پش کر دیتے ہیں اور جس کے بعد آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی کسی اور کا آلائے کار بننا کیونکہ جب آپ کے اندر غم و غصہ ہوتا ہے اور نفرت کی فضاء ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی بھی ایک ایموشنل ویک مومنٹ میں آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہو سکے سو میرے خیال میں جیسے ایک البوشن سے سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے فرن آفس کے تھوڑ ایک ڈازیر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں پیش کیا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس ڈازیر کا کیا ہوا لیکن ملک کے اندر ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر ایسے ثبوت جو ہیں وہ لسٹ کیے گئے ہیں جس کے ذریعہ عالمی دنیا کو پتہ چلے گا کہ بھارت پاکستان میں کیا کیا کاروائیاں کر رہا ہے اگین اب یہ ایک سپسیفک انسیڈنٹ ہے جس کے حوالے سے اگر پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو اگین انہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کیونکہ اس کا تعلق صرف پاکستان کے انٹرنل ڈائنیمکس ہے یا پاکستان اور بھارت کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان سے نہیں ہیں اس کا تعلق ایف ایٹی ایف سے بھی ہے کیونکہ جب ہم پر دہشتگردی کے الزامات لگتے ہیں یا بدمنی کے الزامات لگتے ہیں تو اس قسم کے ایویٹنس کے تھرو ہم یہ کیس دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کا تعلق صرف ہمارے اندرونی مسائل سے نہیں ہے جو بیرونی دنیا ہے یا بھارت ہے یا ہمارے دیگر دشمن ہیں وہ بھی ان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو شاید ہمیں اپنا کیس ایف ایٹی ایف کے سامنے بہتر طور پر لیڈ کرنے میں مدد ملے گی لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم انٹرنلی اپنے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکیں گے ان کے جو گلے شکمیں ہیں ان کو دور نہیں کر سکیں گے ہر حکومت آتی ہے اور یہ کہتی ہے جب بزرداری صاحب کی حکومت آئی انہوں نے بھی آغاز حکوم کے بلوچستان پیکج کا تذکرہ کیا رواز شریف کی حکومت نے بھی یہی کیا اب عمران خان صاحب بھی ان سے باتشیت کا اندیا دے رہے ہیں لیکن باتشیت کے لیے ہمیشہ یہ ضروری ہوتا ہے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں فریق اس گفتگو پر تیار ہوں اور ہافوے آ کر آپس میں ملیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں لیکن حکومت کیونکہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو حکومت کو اس حوالے سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنا کیس انٹرنیشنل سٹیج پر بھارت کے حوالے سے بیلڈ کریں لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ انٹرنیلی بھی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں